اللہ علیکم سٹوڈنٹس کلاس کے سیمن سبجیکٹ انگلیش نی لیکسی نمبر فور آپ لوگوں نے پریویس اس کے لیکچرز میں پروناون کی انٹرڈکشن اس کی ٹائپز اور سارے اس سے ریلیمنٹ ایکسرسائزز کمپلیٹ کر لی ہیں اب آپ کا لیکسی نمبر فور میں پروناون کا جو ایکسرسائز میں کوسن ہے دی اور ای یہ ہم سول کریں گے ایکسرسائز کوسن ایف آپ کے سلیبس میں انکلیوڈیڈ نہیں ہے وہ آپ لوگ نے نہیں کرنا اس کے علاوہ باقی سارے ایکسرسائزز اے ڈو ای تک آپ لوگوں نے یہ رائٹ ٹاؤن کرنی ہے نیٹ ہینڈ رائٹنگ کے ساتھ اور یہ سارا کا سارا آپ نے لرن کرنا ہے اور کوشش کیجئے سمجھنے کے بعد آپ اس کو کریں رٹہ لگانے کے آپ نے بلکل بھی کوشش نہیں کرنی چلیں اب آپ لوگ آ جائیں بک پہ پیج نمبر ٹین کوسن ڈی چوز اپروپریٹ مناسب پر ناؤن کا استعمال کرتے ہوئے جملوں کو مکمل کیجئے نمبر ون دیکھیں آپ کی رائے کا مطابق ان دونوں جوان موسیقاروں میں زیادہ ماہر کون ہے ہوم تو ہم لوگ لگاتے ہیں جب کسی چیز کی آپ نے پوزیشن شو کرنی ہوتی ہے جیسے جس کا یا جس کو اور ہو یوز ہوتا ہے کون یا کس کا یا کون سا تو اب آپ لوگ دیکھیں اس میں سنس مان رہی ہے کہ دونوں یونگ میوزیشن میں زیادہ ماہر کون ہے یا کون سا ہے تو ہم لوگ یہاں پہ یوز کریں گے ورڈ سیکنڈ ون دیکھیں ہبر ہوت بہوت نہیں پھیلی بلکہ کسی نے اس کو پھیلائے ہبر ہوت بہوت نہیں کسی نے اس کو ضرور پھیلائے اب سم بہوتی اور اینی بہوتی دونوں آرموسٹ سیم میننگ دیتے ہیں لیکن دونوں میں تھوڑا سا ڈیفرنس ہے دونوں میں آپ لوگ کیا کرتے ہیں کہ ایک گروپ آف پیپل کے ساتھ ہی محاطب ہوتی ہیں جبکہ یہ سم بہوتی میں آپ کا گروپ آف پیپل میں کسی ایک کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ ہبر ہوت بہوت نہیں کسی نے اس کو پھیلائے کوئی ایک شخص ہے جس نے اس کو سپریٹ کیا ہے دونوں میں یہ ڈیفرنس ہے سم ون بھی اسی سنس میں ہوتا ہے جس سنس میں سم بہوتی ہوتا ہے اور اینی ون اور اینی بہوتی بھی سیم سنس میں ہوتے جاتے ہیں نمبر تھری دیکھیں تک ایٹ فیٹ ایٹ اور ایٹس 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 ایل بھی ہم لوگ سبجیکٹ کو ہی آگے زور دینا چاہ رہے ہو تو ہم ریفلیکسی پرونان یوز کرتے ہیں ایٹس ایل یا ایٹس ایل یوز ہوگا اگر ہم ایٹ یوز کرتے ہیں تو سنس اس کے غلط ہو جائے گی کیٹ فیٹ ایٹ اس کا مطلب ہے بلی نے اس کو کھلایا جب تک کہ وہ موٹی اور گول نہیں ہو گئی کسی اور کو تو کیٹ نہیں کچھ بھی کھلا سکتی ایک تو آپ کو یہاں سے کلیر ہو جائے گی سنس دوسرا یہ کہ سبجیکٹ کو آگے زور دیا جا رہا ہے تو پھر ہم لیں یہ ریفلیکسی پرونان یوز کرنا ہے فورت من دیکھیں مربانی کر کے اس کو صرف کلاس منیٹر کے حوالے کیجئے آپ کو پتا ہے دونوں ٹوٹلی ریفرنٹ میننگ دے رہے ہیں اس میں تو کوئی کنفیوز ہونے کی ضرورتیں نہیں ہیں ہوس کا مطلب ہوتا ہے کس کا یا کس کی اور دیس کا مطلب ہوتا ہے جب آپ پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں کسی کی طرف جس دس کی پلورل فارم ہے دیس کہ یہ جو بھی چیز ہے ہینڈ آؤور کریں کلاس منیٹر کو کنفیوز ہوتا ہے جب یہاں پہ دیس ہوتا اور یہاں پہ دیس ہوتا کہ آپ کو سمجھنا آتی کہ بات پلورل میں کی جاری تھی یا سنگلر میں تھی یہاں پہ ٹوٹلی دونوں کی ڈیفرنٹ میننگ ہے بات یہ ہو رہی ہے کہ اس کو کلاس منیٹر کے حوالے کیا جائے تو پھر جب آپ یہ کی سنس یوز کرتے ہیں تو پھر آپ دیس لگاتے ہیں فیفت فن دیکھیں آئے سا some boys standing here where are they اور دوز میں نے کچھ لڑکی یہاں کھڑے دیکھے تھے وہ کہاں ہیں اب دوز کا مطلب بھی وہ ہوتا ہے دے کا مطلب بھی وہ ہوتا ہے لیکن دونوں میں ڈیفرنٹ کیا ہے ان کا یوز تھوڑا ڈیفرنٹ ہوتا ہے انگلیش میں سمٹیم ایسا ہوتا ہے کہ ایک ورڈ کے کئی میننگ ہوتی ہیں کئی میننگ ایک ہی میننگ یہ کئی ورڈ کے ایک میننگ ہو سکتا ہے جیسے کہ دے اور دوز دونوں کا میننگ سہم ہیں لیکن ان کا یوز میں کیا ڈیفرنٹ ہے کہ جب کبھی آپ کوئی بات کر رہے ہیں اور اسی کی آگے آپ نے بات کیا جیسے پہلے کچھ لڑکوں کا ذکر کیا جا رہا ہے اب آپ ان کے بارے میں پوچھ رہے ہیں تو پھر آپ دے یوز کریں گے لیکن اگر آپ کس جسٹ ان کی طرف اشارہ کر رہے ہوتے ہیں جیسے دوز اور دب وائز تو پھر آپ لوگوں نے یوز کرنا تھا دوز یہاں پہ آپ اشارہ نہیں کریں بلکہ پہلے ایک بات ہو چکی ہے اسی کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے تو پھر آپ لوگ دے یوز کریں گے سکس من دیکھیں میں نے ایک ہتھ لکھا میں نے ایک آدمی کو ہتھ لکھا جو اب انچارج ہے جو اب انچارج ہے یا وہ اب انچارج ہے دونوں یہ سیم میننگ دے رہے ہیں لیکن دونوں کا یوز میں ڈیفرنس کیا ہے کہ دے آپ یوز کرتے ہیں کسی اوبجیکٹ کے لیے اور کسی پرسن کی بات ہو رہی ہوتی ہے پیپل کی بات جب ہو رہی ہوتی ہے تو ہم ہو یوز کرتے ہیں جیسے فارغ نے کہا اگر آپ بات کرنا چاہ رہے ہوں پارٹ آف ٹیم ڈیٹ ون یسٹرڈے میں اس ٹیم کا حصہ ہوں جو کل جیتی تھی اب ٹیم جو ہے وہ ایک نون لیونگ ٹھنگ ہے ایک اوبجیکٹ ہے تو پھر آپ اس کے لیے ڈیٹ یوز کریں گے اگر کسی پرسن کی بات کر رہے ہیں جیسے اس کیس میں آپ کے پاس تو آپ لوگوں نے ادھر ہو یوز کرنا ہے میں اپنا نام پوٹری کمپیٹیشن کے لیے دے رہا ہوں تم نے اس کے لیے کیا فیصلہ کیا ہے اب وٹ اور وچ بھی آلماست سیم سنس میں ہوتے ہیں لیکن وچ ہم یوز کرتے ہیں جب آپ دو چیزوں میں چوائز پوچھ رہے ہوتے ہیں لیکن وٹ آپ سمپل کوسن کرنے کے لیے پوچھ لیتے ہیں تو ایدر کوئی آپ چوائز نہیں پوچھ رہے دو چیزوں کے دمیان میں کچھ کچھ دیسائید نہیں کرنا جس سمپل کوسن کیا جا رہا ہے کہ آپ نے اس کے برے میں کیا فیصلہ کیا ہے تو آپ نے یہاں پر وٹ یوز کرنا ہے جہاں پر چوائز آجے گی وہاں پر ہم لوگ وچیوز کرتے ہیں ایڈ من دیکھیں ہی بریتھ ہی بریتھ ای سائی آف ریلیف ان سید جس میں ساتھ بھی آف ریلیف ان سسے سید اس نے ایک سکون کے ساتھ ایک آہ بری ایک ساس لی ریلیف کہتے ہیں نیجات کو یعنی ایسی مشکل وقت سے کوئی گزر رہا ہے ایسے اب ایک اس کو ریلیکس ٹیشن کا کوئی ٹائم ملتا ہے اس نے ایک سانس لی ہے Everything seem to be in order now کیونکہ سب کچھ اب ترتیب سے ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اب آپ تیکھیں آپ کنفیوز تب یہاں پر ہوتے سب کچ یا کچ something کا مطبق ہوتا ہے کچ اور everything کا مطبق ہوتا ہے تمام سب کچ کنفیوز ہوتے تب جب یہ والا پارٹ آپ کے پاس missing ہوتا کہ سب کچھ ٹھیک ہوتا ہے نظر آ رہا ہے یا کچھ ٹھیک ہوتا ہے نظر آ رہا ہے یہاں پر انہوں نے بتا دیا breathe a sigh of relief جب کسی چیز سے اسے نجات ملی ہے تو اس کا مطبق ہے کہ آپ سب کچھ ٹھیک ہوتا ہے نظر آ رہا ہے تو اس کی سنس کے ساب تھی یہاں پہ زیادہ جو ریلیونٹ ہے وہ everything ہے نایت بان دیکھیں is someone or anyone interested in going to the cafe کیا کوئی کیفے جانے کے لئے انٹرسٹیڈ ہے اگین وہی کیس آ گیا جو آپ نے پہلے somebody اور anybody میں پڑھا تھا میں نے آپ کا بتایا تھا anybody یا anyone same sense میں use ہوتے ہیں جب آپ group of people کے ساتھ مہاتھی پہ جنرلی آپ overall سب کے ساتھ بات کر رہے ہیں کہ کوئی کیفے جانے کے لئے جانا چاہ رہا ہے تو آپ نے anyone use کی ہے جب آپ نے کسی ایک ہی طرف point out کرنا ہے کہ there is someone standing outside the door someone standing outside the door کسی کوئی unknown ہے لیکن وہ ایک شخص ہے تو ایک کی طرف جب اشارہ ہے تو someone یا somebody آپ use کرتے ہیں زیادہ لوگ کے ساتھ آپ overall بات کر رہے ہیں کسی ایک ہی طرف اشارہ نہیں کر رہے تو پھر آپ anyone use کرتے ہیں 10th one دیکھیں both are afraid of dark but either or neither is willing to admit it دونوں ہی ہندیرے سے ہوف زدہ ہیں لیکن کوئی بھی ماننے کو تیار نہیں ہے either کا مطلب ہوتا ہے neither کا مطلب ہوتا ہے دونوں ہی نہیں either sense بن رہی ہے کہ دونوں ہی ماننے کو تیار نہیں ہے تو اس میں آپ use کریں گے neither Feroz and Batool decided to paint a class walls itself or themselves اس میں تو confuse ہونے والی کوئی بات نہیں ہے Feroz اور Batool نے classroom hood paint کرنے کا فیصلہ کیا اب آپ کو بتا ہے جب ایک سے زیادہ person ہے plural میں چلا گیا تو یہ themselves use ہوگا اس کا ایٹسل تو use ہوئی نہیں سکتا یہ سنگللر کے لیے ہوتا ہے 12.1 دیکھیں there were four windows in the room but dash was open کمرے میں چار کڑیاں تھی لیکن کوئی بھی کھلی ہوئی نہیں تھی any کا مطلب بھی کوئی ہے لیکن none کا مطلب ہے کوئی بھی نہیں تو یہاں sense من رہی ہے کوئی بھی نہیں گی تو آپ نے use کرنا ہے word none the students are making a lot of noise بچے بہت زیادہ شور کر رہے ہیں please tell these or them to talk softly please انہیں کہیں کہ وہ آہستہ آواز میں بات کریں یہ بھی وہی کیس آگا ہے جیسا ہم نے پہلے they اور those میں پڑھا تھا کہ جیسے پہلے کسی چیز کے بارے میں بات کی جاری ہے اسی کے آگے سے ایک relation بن رہا ہے جملے میں کہ بچے بہت زیادہ شور کر رہے ہیں انہیں منہ کریں کہ وہ آہستہ آواز میں بات کریں تو پھر ہم لوگ use کریں گے them اسی طرح ہم نے they use کیا تھا those اور these ہم use کرتے ہیں کسی کی طرف اشارہ کرنے کے لیے for example ہم کہہ رہے ہیں کہ these are the students who does something کوئی بھی بات آگے تو پھر ہم point out کر رہے ہیں demonstrate کر رہے ہیں تو پھر ہم these use کرتے ہیں یہاں بھی ہم کسی کی طرف اشارہ نہیں کر رہے ہیں ہم نے پہلے سے ایک بات کیا اسی کی آگے وضاحت کی جاری ہے تو ہم لوگ نے یہاں بھی use کرنا ہے them if they win the match اگر وہ match جیتے ہیں they can pat himself or themselves on the back pat کا مطلب ہے تھپکی دینا اگر وہ match جیتے ہیں تو وہ آپ کو اپنی کمر پہ ہوتی تھپکی دیں گے if they they use ہو گیا یعنی they ہوتے ہیں زیادہ لوگ he she اور it کا پلورل ہوتا ہے they تو they کا جو آگے object ہوتا ہے وہ ہمیشہ them ہوتا ہے تو آپ اس میں him نہیں use کر سکتے him جو ہے وہ he کا object ہوتا ہے تو یہاں پہ آپ use کریں گے themselves 15.1 دیکھیں we have told her اور she many times that she is a great singer ہم نے اسے بہت دفعہ بتایا کہ وہ ایک اچھی موسیقہ رہا ہے اچھی singer ہے اب آپ دیکھیں یہاں پہ use ہوا ہے as an object we already subject کے طور پہ use کیا جا 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 ہے یہاں پہ یہ object بن گیا جب کبھی she object کے طور پہ use ہوتا ہے تو وہ her میں convert ہو جاتا ہے we have told her many times ہم نے اسے بہت دفعہ بتایا that she is a great singer یہاں پہ as a subject use کیا گیا تو ہم نے یہاں پہ جو sense بن رہی ہے وہ her کی بن رہی ہے آپ she نہیں use کر سکتے اگر ہم صرف جمعہ کہتے she is a great singer تو پھر یہاں پہ she use ہوتا her use نہ ہوتا کیونکہ یہ subject بن چکا ہے یہاں پہ کیونکہ as an object use ہو رہا تو آپ لوگوں نے her کرنا ہے دیکھیں write whether the underlined words in these sentences are demonstrative interrogative or relative pronouns آپ نے بتانا کہ underlined word کیا ہیں ان میں سے کون سی ٹائپ کے pronounس ہے number one دیکھیں mr. blotch is a man about home i was telling you yesterday mr. blotch وہ آدمی ہے جس کے بارے میں میں آپ کو کل بتا رہا تھا پہلا جملہ دوسرا جملہ آپ میں لینک ہیں ایک ہی شخص کی بات کی جاری ہے mr. blotch جس کے بارے میں آپ کو بتا رہا تھا جنہوں جملہ آپ میں لینک ریلیٹی ہیں ایسے pronoun جو جو ان کو جوڑے ان کو بولتے ہیں relative pronoun second one دیکھیں this is the house in which i used to live earlier یہ وہ گھر ہے جس میں رہا کرتا تھا اب this تو آپ نے پڑھا تھا demonstrative pronoun لیکن ادھر ہم نے کیا ریلیٹی اب دونوں ان میں فرق کیسے آپ نے اس کا استعمال تھوڑا مختلف ہے یہ آپ دھیان سے دیکھنے اگر میں صرف کہہ رہی ہوتی this is a house تو پھر یہ this بن جاتا demonstrative pronoun یہ پھر میں صرف اشارہ نہیں کری بلکہ اگلا جملہ اس ہی ریلیشن شو کر رہا ہے یہ وہ گھر جس میں رہا کرتا تھا یہ دونوں بات آپ میں ریلیشن شو کر رہی ہیں تو یہ ریلیٹی pronoun ہے اگر آپ کو ان دونوں میں سے ایک شو کرنی پڑتی سلیکٹ کرنی پڑتی تو آپ کون سی کرتے تو سمپل یہ پوچھا جا رہا تو یہ interrogative ہے میں نے دونیا کھو دیا جو میں نے کل حریدی تھی پہلے جملے میں دوسرے جملے میں لنک میں نے دونیا کھو دیا جو میں کل حریدی تھی تو یہ بھی آپ میں related تو یہ relative pronoun ہے this is dania and deities sister یہ dania ہے اور وہ اس کی بہن ہے یہ دانیا ہے بہن سمجھنے کے بعد سمجھنے کے بھوکیو پر آپ نے اچھے طریقے سے یاد کر بھوکیو